بار بی کیو رائس بار بی کیو آویسلی ہر کسی کا پسند ہوتا ہے اور آج ہم بار بی کیو رائس بنائیں گے جس کا بہت اچھا سا فلیور آئے گا رائٹ اوکے سو لیٹس سی در ریسی پی لارج دن لائف السلام علیکم ویلکم ٹو لارج دن لائف ککلی گو ٹو آر ریسی پی مارینیٹ کریں گے ہم ونگز کو اور اس کے لئے ہم مارینیشن بنائیں گے دہی کے ساتھ یوگرٹ ہے آلموست ہاف کپ آدھرک لیسن کا پیس چارٹ مسالہ نمک میں چھلدی ہم ایڈ کریں گے اور گھر مسالہ بھی اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر لیں اور اس کو ونگز پہ لگا کے اور ہم رکھ دیں گے ویسے تو چکن کو جتنا بھی آپ زیادہ دیر مارینیٹ کریں اتنا ہی اچھا ہے اس کو ٹیسٹ اور نکل کے آتا ہے سو یو نیڈ ٹو مارینیٹ اٹ لیسٹ ہاف این آر اور میکسیم آٹس کو ون آر سوری اوور نائٹ اوور نائٹ اس کو مارینیٹ کریں تو بہت ہچھا اس کا خیور آتا ہے بہت زیادہ چکن بنے گا چلیں جی اس کو مارینیٹ کر دیں گے اور رکھ دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو کوک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو کوئلے کا دوہ دیں گے ٹھیک ہے اور انفرشنیٹلی وہ فٹیج ڈلیٹ ہو گئی تو میں نے پھر آپ کو دوسرے چکن پر بھو کر کے دکھا دیا چلیں جی چکن اس رڈی مارینیٹ ہو گیا ہے جسٹ اے اٹھ انٹو دے سکلٹ اور ناوی ایڈ آئینٹس ٹیماتو اور گرین چلیس تاکہ تھوڑا سا مسالہ اس کا بن جائے رائز کے ساتھ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ہم گھی ڈال دیں گے گھیوں آئل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اور نو واتر ہے ٹال کیونکہ دہی ہے چکن کا بھی پانی ہوگا اور اس لیمیں یہ اچھے سا کوک ہو جائے گا گل جائے گا اور پھر ہم کوئلے کو ساتھ دوسرے چولے پر رکھ دیں گے اچھے یہ ٹیماتر اس طرح ہے اس لیے ہیں کہ یہ فریز ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو فریز ہوئے گا ٹیماتروں کو پیسا میں نے اور کوئلے کو آپ چولے پر رکھ دیں گے جب اچھی طرح وہ دہک جائے جل جائے تو پھر آپ نے اس کا دم لگانا ہے چلیں جی چکن یہ دوسرے والا چکن ہے اس کے پر رسٹ رکھ رہے ہیں وہ ٹکا ٹکڑا کچھ بھی رکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں دیکھتا ہوا دھوائیں اور اس کے پر جب ہم نے ڈالا گھی ہی تو اس کو کور کر دیجئے گا اور ٹو منٹس ٹری منٹس that's enough پھر آپ لیڈ ہٹا دیں اور کوئلہ ہٹا دیں اور سارا فلیور اس کا آ چکا ہے چکن میں اور جو کہ اب آپ کے چابلوں کو بھی اچھا سا فلیور دے گا بار بی کیو کا چلیں جی اب ہم چابلوں کی طرف آج ہیں بڑی لائچی ہے ایک زیرہ ہے اور کڑی پتہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر کرائیں گے چلیں جی تھوڑا سا یہ جب کر کرائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے پانی اور آپ کو پتہ ہے میں پانی ڈبل ڈالتی ہوں دین گلاس ٹرابل ہیں تو چھے گلاس پانی دلے گا لیکن کیونکہ اس میں ہم نے دم لبانا اس کو لیئر کے ساتھ تو پانچ گلاس پانی ایک گلاس کم کر دیں گے bring it to boil and then just add rice in it اس کو آپ ڈیفرنٹ ٹرائے کر سکتے ہیں پیاز کا تڑکہ لگا لیں ادرک کا لگا لیں لیسن کا لگا لیں ڈیفرنٹ آپ ویریشن خود سے پھر ٹرائے کر سکتے ہیں اس میں چلیں جی اب جب یہ گل جائیں گے تو ہم اس پہ لیرنگ کر دیں گے ان ونگز کی چھزا فلیور ونگز میں بھی چابلوں میں آجے گا دم کے داران یہ لیں جی now we are going to add our chicken اوپر سے آدھے چابل میں نے نکال لیا اور اس میں ہم نے chicken add کیا and that's it اب باقی کے چابل اس کے اوپر ڈالیں گے زردہ رنگ ڈالیں گے and just cover it اور تھوڑا سا flavor اور انہانس کرنا ہو تو دم کے بعد جب یہ ready ہو جائے تو پھر وہی کوئلے والا جو سین ہے وہ ایک دفعہ اور repeat کر لیں دو تین منٹ کے لیے مطلب اگر سٹرونگ flavor چاہیے اس سے بھی اچھا flavor آجائے گا چلیں جی چاہل ڈال دیا یہ بہت ہی کامیاب طریقہ اس طرح سے layering کرنے کا چابلوں کو تڑکہ لگا کے بہت ہی excellent یہ رہتی ہے جیس everyone has given me the positive response جنہوں نے بھی اس طرح سے try کیا ہے نا تو they said کہ good اور اس کو اگر تھوڑا سا خٹا کرنا ہو تو اسٹیج پہ آپ تھوڑا سا لیمون ڈال دیں یا سرکہ ڈال دیں تو even then بھی وہ مزے کا flavor آ جائے گا اس میں میری friend کی recipe ہے اس نے first time ہمیں کھلائے تھے barbecue rice and I really like the taste مجھے بہت اچھا لگا تو اس کا flavor اور پھر میں نے خود بھی بنائے اور tasty بنے مزے کے چلیں جی زردہ رنگ ڈال دیں جیسے مرضی powdered form میں بھی ڈال سکتے ہیں discover it چلیں جی ہمارے rice تیار ہیں اور یہ میری ساس کی جہیز کی پلیٹ ہے so just enjoy it with salad and raita okay and do tell me کیسے بنے آپ کے بھی I hope you have liked the video so like it subscribe my channel and share my video thank you